موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب خیاریسی ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک ٹو این ایزر ویڈیو یوٹیوب کی اس ویڈیو کا میں جو سٹارٹ ہے وہ بلکل راز سے کر رہی ہوں آئی تینک نو یا دس پچے کے ٹائم ہوگا میرا دل کر رہا تھا کہ میں کچھ کھاؤں اور سویٹ پٹیٹو آئے ہو گئے تھا میں نے کہا کہ چلو یہی بوائل کر لیتی ہوں اور تو کچھ تھانے اپشن میں کیونکہ صبح جو ہے وہ ایک فنکشن پر جانا تھا اور صبح جسٹ ناشتہ کرنا تھا میں نے سوچا کہ یہ ابھی بنا لیتی ہوں اور کریونگ بھی پوری ہو جائے گی اس لیے میں نے جو سویٹ پٹیٹو تھا ان کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا اور جو چٹنی تھی املی کی وہ بنانے کے لیے میں نے تھوڑا سا نیم گرم پانی لیا کیونکہ جو تھنڈا پانی تھا اگر اس میں میں ڈپ کر کے رکھتی تو بہت زیادہ ٹائم لگ جانا تھا املی کو تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا اس کو نیم گرم کر لیتی ہوں اس میں ڈپ کروں گی تو وہ جلدی سے جو ہے وہ کھل جائے گی اور ادھر جو ہے وہ میں نے ایک جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے دیکھی تھی کہ ہوئی کیا نہیں ابھی تھوڑا سا اس میں ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ مممہ کو بولنوں کہ میرا ڈریس پریس کر دیں مممہ باقی ڈریس پریس کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ مممہ میرا بھی کر دیں کیونکہ وہ امپرویٹری والے کام تھے ڈریس پہ کافی امپرویٹری ہوئی تھی اور وہ مجھ سے صحیح سے ہونا نہیں تھا پریس تو میں نے مممہ کو بولا کہ آپ بھی کر دیں ورنہ مجھ سے خراب ہو جائے گا اور مممہ ہی کر دیں ہوتی ہے ایسے ڈریس ہمارے پریس کیا ہے تم لوگوں سے ہونے نہیں ہے دھیان سے اور یہ ڈریس جو ہے وہ سسٹر کا تھا اور یہ مممہ کا ڈریس ایک مممہ نے پریس کیا ہوگا تھا لیکن مممہ نے پھر یہ پہنا نہیں ان کو تھا کہ میں یہ پہنوں سردی ہے لیکن میں نے کہا کہ یہ نہیں پہنا آپ دوسرا پہنے اور ادھر جو ہے وہ ہمارے سویٹ پٹیٹو جو ہیں وہ بوائل ہو گئے تھے اور کافی سوفٹ بوائل ہوئے تھے تھوڑا سے زیادہ سٹیم ان کو لگی تھی میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا ایک پتیلے میں اور اس کے اوپر چیز سے جالی ٹائب اس کے اوپر میں نے پھر سویٹ پٹیٹو رکھے تھے تو سویٹ پٹیٹو پھر میں نے کھا لیا تھا اس کے میں ویڈیو بنا ہی نہیں سکی تھی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ نیر پرنٹ دکھا رہی تھی جو کہ میں نیو لے کر آئی تھی اور اتنا یہ پیارا کلر ہے نا بہت پیارا کلر تھا اتنا آپ کو کیمرے میں نظر نہیں آئے گا جتنا اریجنل میں مطلب جو ہے وہ زیادہ پیارا لگ رہا تھا اور میں نے سوچا کہ میں امی لگا لوں رات کو پھر میں نے سوچا کہ میں نے تو صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو پھر نیل پرنٹ کے ساتھ تو نماز ہونی نہیں ہے یا وضوی نہیں ہونا پھر میں نے سوچا کہ میں نہیں ابھی نہیں میں پھر صبح کو ہی نماز پڑھ کے classes پڑھ کے پھر میں نیل پرنٹ لگاؤں گے پھر صبح جو ہے وہ رات میں سو گئی تھی پھر صبح میں اٹھی ہوں نماز پڑھ اور قرآن پاک پڑھا ہے اور قرآن پاک ماشاءاللہ سے میرا جو ہے وہ لاسٹ ہی تھا آخری سپاروں پر ہی میں تھی اور الحمدللہ میرا جو قرآن پاک ہے وہ بھی مکمل ہو گیا تھا اور جو میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے اتنے دیس میں کمپلیٹ کرنا ہے اپنا قرآن پاک تو الحمدللہ اس سے پہلے ہی میں نے کمپلیٹ کیا ہے اور بہت کم دیس میں میں نے پورا کمپلیٹ کیا تھا میرے ایک ٹارگٹ تھا کہ میں نے ان دیس میں کمپلیٹ کر لینا ہے اور یہ میں نے اپنے دادا ابو کے فورٹی پہ ان کو بخشنا تھا آپ سب بھی میرے دادا ابو کے لئے دعا کیجئے گا اللہ پاک ان کو جنہت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے آمین قرآن پاک مکمل کہے کے پھر میں نے نیل پینٹ لگا لیا کیونکہ پھر بعد میں ٹائم نہیں ملنا تھا اور نیل پینٹ کو ڈرائے ہونے میں بھی ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے اور اگر ڈرائے نہ ہو تو پھر خراب ہونے لگ جاتی کوئی نہ کوئی کام آپ کرو تو جنہوں پھر لگانے کے بعد پھر میں نے اپنے لگے چائے بنائی تھی کیونکہ باکہ صاحب نے ناشتہ جو ہے وہ کوئی اور کرنا تھا اور میں نے وہ ناشتہ نہیں کرنا تھا وگہ میں نے ساتھ میں کوئی نہ کوئی وہ ناشتہ لینے ہوتے ہیں یا کیک لینے ہوتے ہیں تب ہی مجھے مزا آتا ہے چائے پینے میں بننا نہیں ہوتا ہے میں پیتی نہیں ہوں بہت کم موقع کہ میں سمپل چائے پیوں ورنہ نہیں پیتی اور جب بھی میں نے ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے تو سب چیڑیوں کو اور جتنے بھی پریندیں سب کو یاد آدھ جاتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم بولنا ہے اور یہی کہ جو قصر ہے وہ سارے دوسرے لوگ پورے کر دیتے ہیں شور شرابہ کر کے قسم سے سب کو اسی ٹائم یاد آتا ہوتا ہے کہ ہم نے شور کرنا ہے خیر میں نے اپنا ناشتہ کیا تھا اور ناشتہ کر کے پھر میں نے سوچا کہ میں جو ہے اب ریڈی ہونا شروع ہو جاؤں کیونکہ پھر تیار ہوتے ہوتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا اب جتنی جلدی بھی تیار ہونا شروع ہو جاتا ٹائم آپ کو لگ ہی جاتا ہے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ آخری مومر تک آپ ریڈی ہو کے کھڑے ہو بہت کم ہوتا ہے نا ایسا ریر ہی ہوتے ہیں ایسے چانس کہ آپ جلدی تیار ہوگے ورنہ آپ نے کس فنکشن پر جانا ہو اور آپ جلدی تیار ہو جائزا ہو ہی نہیں سکتا گھر والے بول بول کے آپ کو روم سے نکال دو کہ چلو چلو گاڑی میں بیٹھو خیر میں اب اپنا ڈریس چینج کروں گی ریڈی ہوگی تھی پھر میں اور بہت جلدی میں میں نے میک اپ وغیرہ کیا ہے اس ٹائم بنایا اور نہ میرا جو کلر تھا وہ چل نہیں رہا تو اس کو کوئی پرابلوم ہوگی پھر میں نے سر ٹریٹنر نکالا اس سے بنانے کی ترائی کی اس سے بھی میرے سے بننی رہے تھے اور میں کنفیوز رہو گی پھر میں نے ایک اور نکالا اور اس سے میں نے اپنے جو ہیں بال کرل کیے اور جلدی جو ہے وہ مجھ سے پہنی نہیں گئے پھر میں نے وہ ساتھ ہی رکھ لی نیل پینٹ کا کلر اتنا پیارا لگ رہتنا جب دھوپڑی تھی ہاتھوں پہ اور یہ جو ہے بیگ میں نے اپنے لیے رکھا تھا کہ یہ میرے ایڈریس کے ساتھ بلکل میچ ہو رہا تھا اور جیلری جو ہے پھر میں نے جو مجھے اچھی لگی وہ ہی میں نے پہن لی اور اس کے بعد پھر ہم پہنچ گئے تھے جہاں مینیو پہ بلائے ہوا تھا اس جگہ پہ اور سب سے پہلے گیسٹ ہم ہی تھے کیونکہ ہمارے گھر والوں کو لیٹ آنا پسند ہی نہیں ہے تو جو ٹائم انہوں نے بتایا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ پہنچنا ہی پہنچنا ہوتا ہے تو ہم سب جو ہیں وہ ٹائم سے پہنچ گئے تھے انہوں نے ہمیں گیارہ بجے کا ٹائم دیا تھا جی کہ آپ لوگوں نے گیارہ بجے آ جانا ہے اور ہم لوگ گیارہ بجے چلے گئے تو ابھی ساری جو بھی تھا وہ مارکی وغیرہ کی لائٹس آف تھی ہیں ابھی تک اور یہ سٹیج تھا اور گیسٹ کوئی بھی نہیں آئے تھے اس لئے میں نے سوچا کہ ابھی ویڈیو بنا لے بعد میں راش میں ویڈیو نہیں بنتی ہے پھر کبھی کسی کا فیس آ رہا ہوتا ہے کبھی کسی کا کچھ بھی نہ تو بہت زیادہ ایشو ہوتے ہیں پھر ویڈیو ریکارڈ کرنے میں تو میں نے سوچا کہ ابھی بنا لیتی ہوں اور اس ٹیبل پر ہم بیٹھے تھے اور اس طرح سے سارا سیٹ اپ وغیرہ تھا اور میں آپ کو اپنے شوز دکھا رہی تھی کہ اتنی ہیلز پہن کہ مجھے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور میں پہنتی بھی نہیں ہوں اور مجھے کمفرٹیبل بھی نہیں ہے کہ میں اتنی ہیلز پہن ہوں بہت مشکل سے نہ چلا جاتا ہے مجھے تو اور پیچھے سے اس کا ایک سٹیپ بھی ایسا تھا کہ مجھے نہ پین ہو رہا تھا پتہ نہیں وہ چوب رہا تھا کچھ بھی تھا اور بس ایسے ہی اور اس طرح کے شوز سے شوز تو کافی پیارے تھے لیکن مجھے پہنے نہیں چاہتے میں کمفرٹیبل ہی نہیں ہوں ہائی ہیلز میں تو میں نے ایسے جو ہیلز لیں ہیں بارہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں لینے کیونکہ آپ وہ چیز لو جس میں آپ کمفرٹیبل ہو چلنے ہیں میں نے ایسے کیوں کہ بس میں نے ایسے شوک شوک میں لے لیا کہ یہ کمفرٹیبل ہوں گے لیکن یہ کمفرٹیبل نہیں ہے اتنے سے مجھے چلا ہی نہیں جا رہا اور میں نے فٹا فٹ پھر گاڑے میں بیٹھ کے وہ نیک چین پہنی تھی اور بینگلز وغیر میں نے گھر بھی پہن لی تھی رنگز پہن لی اور اس طرح سے میں سارا جو ہے وہ ریڈی ہوئی تھی اور کل جو ہیں وہ بھی تھوڑے تھوڑے سے کھل گئے تھے کیونکہ آتے آتے ہمیں دو آر ہو چکے تھے جب تک ہم ویٹی کری جا رہے تھے جسٹ ہم تھے اور گھر والے تھے اور ابھی تک برات کا کوئی سین نہیں تھا برات کا ٹائم تھا گیارہ بجے کا ٹھیک ہو گیا اور برات آئی ہے دو بجے لیٹرلی بھوک سے برا حال ہو چکا تھا موسیقی برات کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا اتنی لیٹ آئی تھی تو ہمارا جو بھوک سے برا حال ہوا پڑا تھا بہت زیادہ اور ظاہر ہے اب برات آئی ہے تو نکاح ہونے تو بہت ٹائم لگ جانا تھا نکاح کرتے کرتے تین بچ چکے تھے اور ہمارا بھوک سے اتنا برا حال تھا صبح سے ہم نے جسٹ ناشتہ کیا تھا اور کچھ بھی نہیں کیونکہ میں گیارہ بجے کا ٹائم دیا تھا کہ آپ لوگوں نے گیارہ بجے آ جانا ہے برات کا یہ ٹائم ہے اور ہمارے گھر والے کہتے ہوتے ہیں کہ جو ٹائم دیا اسی پہ جانا ہے کوئی لیٹ نہیں کرنا بری بات ہے اور پھر ہمیں بھوک لگی تھی ہم نے پھر چپ سمک وائی اور اس کے بعد جو ہے وہ ساڑھے تین جو ہے وہ کھانا لگ گیا اور پھر کھانے میں تھا چکن تھا بیف تھا اور ساتھ میں کسٹڈ تھا اور رائس تھے اور بس چکن پکوڑا تھا اس طرح کی چیزیں تھیں جو کہ ٹھیک تھا مینو مجھے اچھا لگا کیونکہ جہاں چکن پکوڑا ہو کسٹڈ ہو رائس ہوں میں یہی تین چیزیں کھاتی ہوں اور میں کچھ روٹو بگر میں نہیں کھاتی ہوں تو میری پسند کی چیزیں تھی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہو گیا لیکن ہمارے ٹیبل پہ ایک آنٹی بیٹو میں ہوئی تھی جنہوں نے تو ایسے کھایا تھا کہ بندہ کیا ہی بتائے چلو ہم کسی کے کھانے بات نہیں کرتے لیکن انہوں نے اتنا زیادہ لے لیا تھا کہ باقی سب کو جو ہے وہ چکن پکوڑا ملا ہی نہیں اور سب جو ہیں وہ پھر بعد میں ایسے میں کیا بتا ہوں خیر کوئی بات نہیں ہے سب اپنی قسمت کا کھاتے ہیں تو میں نے اپنی پلیئرز میں جو ہے وہ سب کچھ ڈال کے رکھا وہ تھا کہ جتنا میں نے کھانا ہے میں اتنا ہی ڈالوں کیونکہ اسے ایکسٹر نہیں تو جو چکن پکوڑا تھا وہ پھر میں نے سب کو جو ہے وہ دیا تھا کیونکہ باقی کسی کو ملائی ہی نہیں تھا اتنا ایک ایک پیس ملے تھا پھر میں نے ان کو دے دیا کہ آپ لوگ لے لو ادھر سے میرے سے اور سب نے پھر میرے سے لے کر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک ایک پیس کھایا باقی ماما لوگوں نے اور میں نے جو ہے وہ جتنا لینا تھا میں نے اتنا کمپلیٹ کیا کیونکہ میں اسے ایکسٹر لیتی نہیں ہوں کہ اگر ضرورت ہوگی بندہ اور لے لے اتنا ہی لے جتنا آپ کھاسر کو ویسٹ نہیں کرو کھانے کو نا تو بس اس کے بعد جو ہے وہ میں اپنا جو ہے وہ لنچ کیا بولوں اب میں یہ تو شام کا ٹائم ہو چکا تھا آپ لوگ رائس کھائیں اور میں بھی رائس کھا رہی ہوں جوائے کرتے ہیں کھانے کو سارا مینیو جو ہے وہ مزے کا تھا لیکن جہاں کسٹڈ ہونا وہ تو پھر کیا ہی بات بہت مزاتا ہے اور احمد جو ہے وہ ادھر بلونز لے کر گھوم رہا تھا اور میں نے اسے بولا کہ لاو تمہارا میں ولوگ بناتی ہوں تو ادھر جو ہے وہ پھر کشمیری ٹی آگئی تھی جو کہ میں کبھی پہلے کبھی ٹرائنی کی مجھ اچھی نہیں لگتی لیکن اس بار میں نے سوچا ممہ کو بولوں کہ مجھے بھی دے دیں اور اگر ٹیسٹی ہوئی تو میں لے لوں گی اگر نہیں ٹیسٹی ہوئی تو پھر آپ لے لیجئے گا تو یہ ہمارے ٹیبل کا حال تصار ہے پلیٹس وغیرہ کھالی ہو چکی تھی اور کھانا کھانے کے بعد یہی حال ہوتا ہے لیکن یہ جو دو پلیٹس ادھر پڑی ہوئی ہیں نا کلین کلینی یہ دو میری ہیں باقی میری نہیں ہیں کیونکہ باقی سب نے کھایا ہے اور میں نے جو ہے وہ بلکل کلین کر کے کھایا ہے کہ میں کوئی بھی چیز ایکسٹرا نہیں چھوڑوں گی پلیٹس کھالی نہیں کروں گی ویسٹ کرنا بری بات ہے امنا جو ہے وہ اپنی واج دکھا رہی تھی کہ میری واج دکھو میں نے یہ والی لی اور میں نے کہا کہ تمہاری واج بھی میں ویلوک میں لے لیتی ہوں عائشہ نے بولا کہ میرا جو ہے وہ سلومو بناو میں نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے تمہارا میں سلومو بناتی ہوں تو ایسے بچوں کے ساتھ انجوائی کا نمی بہت مزا آتا ہے اور خاص کا جب آپ کے چھوٹے چھوٹے ایسے کزنز ہوں تو بہت مزا آتا ہے کہ آپ کو اپنا ٹائم یاد آ جاتا ہے اس کے بعد پھر برائیڈل کی جو ہے وہ انٹری ہو گئی برائیڈل نے جو ہے وہ لہنگا پہنا ہوا تھا یہ کلر تھا اور اس طرح اس کا کلچ اور باقی یہ والا تھا اور دلہا کو بولا گیا تھا کہ ہاتھ پکڑ کے انہیں اوپر لے کر آئیں اپنے ساتھ کھڑا ہونا کے لیے تھے بس اس طرح تھا کچھ ریس بہت 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 لگی تھی برائیڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نظر نہ لگے اور دونوں کی جوڑی بہت 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 لگی ہے آمین سمو آمین اللہ پاک دونوں کو اچھی اور خوشی والی لائف گزارے آمین اور یہ ہے ہمارے بلونز کا حال کیونکہ بچوں نے جو ہے بلونز چھوڑے وہ اوپر جا کے لگے تھے اور اس کے بعد دودھ پلائی کی رسم ہوئی جو کہ بہت پیارا تھا دودھ والا گلاس کتنا کیوٹ ہے نا گھوڑے پہ رکھا ہوئے کتنا پیارا لگ رہے اور دودھ پلائی کی رسم ہوئی ہے کافی فن کیا اور پھر گفٹس وغیرہ ملے کافی گفٹس ملے تھے اور اتنا ٹائم ہو جکا تھا I think 5 o'clock ہو جکا تھا تو جو ٹائم ہوتا ہے آپ کو پتہ ہمارے کیوں میں کہ آپ اتنے اور کے لیے رہ سکتے ہو تو وہ ختم ہو جکا تھا اس کے بعد پھر ہم گھر کے لیے نکلے ہیں کیونکہ سارے جو لوگ تھے وہ بھی جانے لگے تھے اور ہمارے ساتھ کافی گیسٹ اور ریڈی اتنے تھے گاڑیوں میں کہ پھر ہمارے ساتھ اور چار لوگ ایڈ ہو گئے اور ہماری گاڑ میں بالکل بھی جگہ نہیں تھی تو تھوڑا سا ٹف ٹائم ہوتا ہمارے لیے